اور حضور فرماتے ہیں دو خوف اللہ جمع نہیں کرے گا تم اگر بے خوف زندگی گزارنا چاہتے ہو نا دنیا میں تو ایک خوف پیدا کر لو وہ رب کا خوف ہے بے خوف ہو جاؤ اور اگر تم یہ خوف پیدا نہیں کرتے پھر تم سائے سے ڈروگے پھر سامپ سے نہیں رسیوں سے ڈروگے پھر تم جگہ جگہ تمہیں کمزور کر دیا جائے گا پھر تم لوگ ہر وقت تمہیں بھگائیں گے ڈھرائیں گے ایک خوف پیدا کر لو اللہ کا پھر دوسرا کوئی خوف قریب نہیں آئے گا اور ایک معنی میں اور کہا اللہ تو خوف جمع نہیں کرے گا حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جانا رب تجھے آخرت میں نہیں ڈرائے گا وہ جو اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا لا خوفن علیہم ولاہم یحزنون کیا معنی ہے دنیا میں انہیں صرف اللہ کا خوف تھا باقی کسی کا خوف نہیں تھا حضور فرماتے ہیں تو دنیا میں رب سے ڈر جا قیامت میں تجھے نہیں ڈرائے گا اور اگر تو دنیا میں نہیں نہ ڈرے گا پھر تو قیامت میں ڈرائے گا